بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کہ آپ جانتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے نکلنے کا زمانہ بلکل قریب آ چکا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جتنی بھی نشانیاں بتائی تھی وہ سب پوری ہو چکی ہیں اور یہودی اپنی اسی آخری شاجیس میں لگے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کا پہلا قبلہ مسجد اقصہ کو گرا کر وہاں حیکل سلیمانی تعمیر کر دیا جائے کہ جس کے بنانے کے بعد اس میں یہ یہودی دوہزار سال پرانا وہ حضرت دعود علیہ السلام کا تخت لاکر رکھیں گے جس پر وہ اپنے مسیح مطلب دجال کو بیٹھا کر ساری دنیا پر راز کریں گے اس لئے اسرائیل آج کر پورے فرسطین کو مٹانے پر لگا ہے اور اسی جنگ کوئے دوران ان کا خاص ٹارگٹ ہے کہ وہ مسجد اقصہ کو گرا کر تھرڈ ٹیمپل مطلب حیکل سلیمانی کو تعمیر کر دیں اس کے پیچھے کی پوری پلاننگ اٹھرہ سو ستانبے میں ہی یہودیوں کے ایک نقشہ بنا کر کر لیتی اور آج وہ اپنی اسی پلاننگ کو پورا کرنے جا رہے ہیں یہودیوں کا ماننا ہے کہ جب تک ہم اپنا حیکل سلیمانی نہیں بنائیں گے تب تک ہمارا مسیح مطلب دجال نہیں آئے گا اور اس کے بگر ہم اس دنیا پر راج نہیں کر سکتے آج سے سو سال پہلے جب ہٹلر نے انہی اسرائیلی یہودیوں کو چن چن کر ماننا شروع کیا تھا تو یہی اسرائیلی بچا کر ایک ناؤ میں سوار ہوئے تھے اور اپنی ناؤ پر لکھ دیا تھا کہ اے لوگوں ہماری آخری امید مت توڑنا اس وقت سبید دیشوں میں ہٹلر کے ڈر سے ان اسرائیلیوں کو اپنے پاس جگہ دینے سے صاف منع کر دیا تھا لیکن آخر میں جب یہ یہودی فلسطین پہنچے تو فلسطینی مسلمانوں نے ان پر ترس کھایا اور اپنے یہاں رہنے کی چھوٹی سی جگہ دے دی لیکن اس کے بعد ان اسرائیلی لوگوں نے وہی کام کیا جو انہوں نے ہندوستان میں کیا تھا دیرے دیرے جس قوم نے انہیں اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دی یہ انہی کے آپ اس میں لڑا کر ان کے ملک کو ناجائز قبضہ جمعنے لگیا جیسے ان لوگوں نے پورے ہندوستان پر قبضہ کر کے کروڑوں ہندوستانیوں پر صدیوں تک جلم اٹھائے تھے ایسے ہی یہودی انیس سو چیالیز کے بعد سے پلسطین پر قبضہ جمع کر وہاں کے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑتے آئے اور اب تک ان لوگوں نے لاکھوں پلسطینیوں کو اپنی بندوں گوں کا نشانہ بنا کر مار ڈالا ہے دوستہ مسلم دیشوں جیسے آج خاموش ہو کر بیٹھے ہیں صرف باتوں کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے دن رات وہ فلسطینی لوگوں کا خون بیٹا دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی ان کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا ہے لگتا ہے ایسے ہی حالات آگے بھی رہیں گے یہاں تک کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور پھر وہ مسلمان کی ایک بڑی تعداد کو لے کر ان یہودیوں سے جنگ لڑیں گے لیکن جب یہودیوں کا مسیحہ دجال امام مہدی علیہ السلام پر غالب آنے لگے گا تو اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے زمین پر اتاریں گے اور پھر وہ دجال کو پکڑ کر قتل کریں گے اور انہی کی وجہ سے مسلمانوں کی ساری دنیا پر ایک عام حکومت ہوگی دوستوں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ بلکل قریب آ چکا ہے حدیث کی کتابوں میں حالات کو غور سے پڑھیں اور اپنے بڑے بڑے علمائی کرام کی مانے تو شاید تین سے چار سالوں کے اندر ہی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا آج کل جو فلسطین میں حالات بنتے جا رہے ہیں اور یہودی اپنا حیکل سلمانی بنانے کی پوری تیاری کرنے میں لگے ہیں تو اگر انہوں نے حیکل سلمانی تعمیر کر لیا تو پھر یہودیوں کے دعوے کے مطابق دجال کا نکلنا کچھ ہی دور نہیں اور اگر دجال نکلا تو کچھ ہی دنوں کے بعد امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے اور پھر ایک ایسی جنگ ہوگی جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس وقت تم کو ہر طرف لاشیں ہی لاشیں نجرائیں گی اگر ایک مسلم باپ سو لڑکے ہوں گے تو اس جنگ میں 99 لڑکے قتل کر دیے جائیں گے ایک ایک آدمی پچاس پچاس عورتوں کی اکیلی رکھوالی کرے گا کیونکہ ہر کھاندان کے بہت سے مردوں کو اس جنگ میں شہید کر دیا جائے گا صرف عورتیں ہی عورتیں بچیں گی یہاں تک کہ پچاس عورتوں کی رکھوالی کرنے والا صرف ایک ہی مرد ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسے لوگ جب دجال نکلے گا تو اس وقت تم سب خورسان کے کالے جھنڈے نکلنے کا انتظار کرنا یاد رکھنا اس وقت میری اولادوں میں سے ایک انسان پیدا ہوگا جس کا نام میرے نام پر ہوگا محمد ہوگا اس کے باپ کا نام عبداللہ اور اس کی ماں کا نام آمینہ ہوگا وہ خورسان کی طرف سے کالے جھنڈے لے کر نکلنے والے لشکر کی قیادت کرے گا تم اس کا انتظار کرنا وہ دجال سے جنگ لڑے گا دوستو یہ اشارہ امام مہدی علیہ السلام کی طرف ہے امام مہدی علیہ السلام جس وقت دجال سے پہلی جنگ لڑے رہے ہوں گے اسی وقت حضرت عیسی علیہ السلام دو فرشوں کے کندوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر دمشق کی جامع مسجد کی منار پر نازل ہوں گے اور پھر دجال کو ڈھونڈ کر اسے قتل کریں گے دوستو امام مہدی علیہ السلام کو خود نہیں پتا ہوگا کہ میں وہی مہدی ہوں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس مصیبت کے وقت میں وہی انسان تمام مسلمانوں کو کافروں کے ظلم سے بچائے گا اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کی ایک ایک صفت بیان کر دی کہ ان کا چہرہ کیسا ہوگا ان کی داڑھی کیسی ہوگی ان کے باپ کا نام کیا ہوگا ان کی ماں کا نام کیا ہوگا اور جس وقت چالیس ملکوں کے علماء اکرام امام مہدی علیہ السلام کو ڈھونڈنے نکلیں گے تو وہ اس وقت کعبہ کا تواف کر رہے ہوں گے اور ان کی عمر میں تب تک چالیس برس ہو چکی ہوگی جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چالیس برس کی عمر میں پہلی وحی آئی تھی اور تب ہی آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تھا حدیث میں جو آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام خوراسان کے کالے جھنڈے والے لشکر کے ساتھ نکلیں گے اور سب سے پہلی جنگ دجال سے لڑیں گے تو اس سے سابق معلوم ہوتا ہے کہ دجال پہلے نکلے گا اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بعد میں ہوگا دجال جیسے ہی نکلے گا تو سب سے پہلے پوری دنیا کا خانہ پینہ اپنے کنٹرول میں کرے گا اور لوگوں کو ایک ایک دانے کے لئے ترسا دے گا اب جو کہ دجال کو اپنا خدا مان لے گا جو وہ اسے اپنا خانہ پانی سب کچھ دے دے گا لیکن جو اس کا انکار کرے گا تو اسے بھوک وہ پیاس سے تڑپتا چھوڑ دے گا یہاں تک کی روایت کو معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت دجال آئے گا اس وقت لوگ دو دو تین تین مہینے کے بھوکے پیاسے ہوں گے اور بھوک پیاس کی شدت کی وجہ سے زمین کو چاٹ رہے ہوں گے امام مہدی علیہ السلام دھیرے دھیرے علاقوں کو فتح کرتے جائیں گے لیکن دجال ان کے لشکر سے دور بھاگے گا ایک صبح دمشق کی جامعہ مسجد میں امام مہدی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھانے جا رہے ہوں گے کہ اچانک ایک زور کی آواز گونجے گی تو سبھی مسلمان ڈر کر باہر نکل آئیں گے اور آسمان کی طرف دیکھنے لگیں گے تو انہیں ایک سفید بادل دھیرے دھیرے سمین کی طرف اترتا نظر آئے گا اور پھر اچانک سبھی مسلمان اپنی آنکھوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دو فرشتوں کے کندوں ہاتھ رکھے ہوئے دمشق کی جامعہ مسجد اور ایک بڑے منارے پر اترتے نظر آئیں گے وہ فرشتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس منار پر اتار کر واپس چلے جائیں گے اب دنیا میں آنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسباب کے ساتھ واپستہ ہو جائیں گے اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اشارہ کریں گے کہ سیڑھی لاؤ تاکہ میں اس منار سے نیچے اتروں تو جلدی سے سیڑھی کا انتظام کیا جائے گا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام منارے سے اتر کر مسجد میں تشیب لائیں گے تو امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ فجر کی نماز پڑھائیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں اس امت کا ایک ایک بندہ امام ہے اس لئے یہ نماز آپ ہی پڑھاؤ اور پھر امام مہدی علیہ السلام آگے بڑھ کر فجر کی نماز پڑھائیں گے نماز کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگرانی میں مسلمانوں کا لشکر تیار کیا جائے گا اور پھر یہ لشکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قیادت میں دجال کو قتل کیا کے لئے نکلے گا دجال کو خبر ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ چکے ہیں اور اب میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے تو وہ ساری دنیا کو دندناتا فرے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دور بھاگے گا لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے اس وقت اسرائیل میں موجود ایک جگہ مقام لوت پر پکڑ لیں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ دجال کے سامنے کھڑے ہوں گے تو دجالی لشکر کے یہودی اپنے مسیحہ دجال کو بچانے کے لئے مسلمانوں کے ساتھ جنگ شروع کر دیں گے اور اس وقت ایک بڑی خوریزی جنگ ہوگی لیکن اس جنگ میں مسلمانوں کی جیت ہوگی اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے مقام لوت پر دجال کو قتل کریں گے دجال کو قتل کرنے کے بعد ساری زمین اسلامی حکومت کا بول بالا ہوگا دوستو دجال اس زمین پر پورے چالیس سال تک لوگوں کو گمراہ کرے گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو اس وقت ایک ایک سال کے برابر ہوگا ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا اور پھر دوسرا دن ایک مہینے کے برابر ہوگا اور پھر تیسرا دن ایک ہتے کے برابر ہوگا اس کے بعد سبھی دن عام دنوں کی طرح ہو جائیں گے تو اس طرح پورے چالیس سال تک دجال زمین پر حکومت کرے گا اور یہودی اس کے قیادت میں مسلمانوں پر بہت ظلم اٹھائیں گے لیکن آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آقا دجال کا خاتمہ کریں گے اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد سات سالوں تک زمین پر مسلمانوں کے خلیفہ بن کر حکومت کریں گے اور ان سات سالوں میں اس قدر اللہ کی طرف سے اس قدر برکتیں ہوں گی کی روایت میں معلوم ہوتا ہے کہ ایک سے دس لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لئے کافی ہوگا ایک بکری کا گوشت پورے شہر کے لئے کافی ہو جائے گا اور ہر طرف فل کھیتی کی پیداوار بڑھ جائے گی دوستو آج کل کے حالات دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ اب وہ وقت دور بچا ہے کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے نکلنے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ السلام نے جتنی بھی نشانیاں بتلائی تھی وہ سب پوری نظر آ رہی ہیں یہودی دن رات یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ کسی طرح حکل سلمانی کو تعمیر کر کے اپنے اصلی خودہ دجال کو اس دنیا میں لا سکے اس لئے آج کل اسرائیل پورے فلسطین کو ختم کرنے کے لئے اپنی پوری طاقت جھونکے جا رہا ہے جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ابھی تک کی خبروں کے مطابق گازہ پوری طرح تباہ ہو چکا ہے ہزاروں مسلمان مارے جا چکے ہیں اور یہودیوں نے پورے غازہ پر قبضہ جمع کر تیس لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کو ایک مہینے کے اندر ختم کرنے کی پلاننگ بنا لی ہے دوستو اگر اسرائیل اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو گیا اور سبی ستان مسلم دیش تماسہ بن کر معصوم فلسطینیوں کو اسی طرح قتل ہوتے دیکھتے رہے تو وہ وقت دور نہیں کہ کچھ دنوں کے بعد ہمیں دل کو چیر دینے والی یہ خبر سننے کو ملے گی کہ اسرائیل نے مسجد اقصہ کو گرا کر وہاں حقل سلیمانی کو تعمیر شروع کر دی ہے اللہ تعالی فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ان مسلم دیشوں کو ذرا ذرا شرم اور پانی پلا دیں کہ انہیں بھی احساس ہو جائے کہ اس وقت مسلمانوں کا پہلا قبلہ مسجد اقصہ کی کیسی بے حرمتی کی جا رہی ہے واخر داوانا والحمدللہ رباکہ